بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے والے سے وزیراعظم عمران خان کو بڑی کامیابی ملی ہے اور آج متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم کا اور آج اس میں پاکستان پیس پارٹی بھی تھی جو پارلیمنٹ کی اپوزیشن متحدہ اپوزیشن ہے ان کا اجلاس ہوا اور وزیراعظم عمران خان سے کچھ مطالبات کیے گئے اور وہاں پر ایم کیام اور جو معاملہ ہے کافلی کا اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن کیسے حکومت کامیاب ہوئی ہے اتحادیوں کو منانے میں اور اتحادی نہ صرف اوورسیس پاکستانیوں کو حق کے ووٹ دینے کے حوالے سے بلکہ ای وی ایم کے حوالے سے بھی راضی ہو گئے ہیں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں اپوزیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ اتنا بڑا دھچکہ ہے متحدہ اپوزیشن کو کہ ان کے سارے کے ساری مہنتوں پر پانی پھر گیا اور اگلہ ہفتہ بہت اہم ہے کیونکہ دوبارہ کپتان اجلاس بلانے جا رہے ہیں مشترک کا پارلیمنٹ کا اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے غیر ملکیوں کو جو شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے اس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے وہ بھی غیر ملکیوں کو جاری کیے گئے اور ایک دو نہیں ہزاروں کارڈ جاری کیے گئے افانستان کے لوگوں نے جو یہاں پر مہاجرین آئے تھے وہ تو سب کے نالج میں ہے کہ پیسے دے کر نادرہ سے اپنا شناختی کارڈ بنوا کے وہ یہاں کے سیٹیزن بن گئے تھے اور پھر بعد میں اداروں نے کاروئی کر کے ہم سب کے جو شناختی کارڈ تھے ان کو بعد میں بلاگ کیا لیکن نادرہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نادرہ ہر بار اپنے جو غیر قانونی ہٹکنڈے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور سپیشلی زرداری مافیا کا جو سندھ نادرہ ہے کراچی میں کیونکہ زرداری مافیا کی چلتی ہے کوئی بھی ادارہ ہے وہاں چلتی زرداری مافیا کی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر توفان بتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا اب نادرہ نے غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے پر جو نادرہ ملازمین ہیں ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہیں پہلے ان کے خلاف فوئی اے نے الگ مقدمات درج کیے فوئی اے نے ان کے خلاف الگ جو کیسز ہیں ان کو پروسیڈ کیا ہے لیکن اب محکمانہ کاروائی شروع کی گئی ہے اور تحقیقات شروع کی گئی ہیں کہ کن کن لوگوں کے شناختی کارڈ جالی تھے اور جن جن لوگوں کے جالسازی سے شناختی کارڈ بنے ہیں یا جو غیر ملکی تھے اور پیسے لے کر نادرہ کے ملازمین نے شناختی کارڈ بنے ہیں ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے تیرہ لاکھ شناختی کارڈ میں مشکوک اور درست شناختی کارڈ بھی شامل ہیں اور ساڑھے تیرہ لاکھ اور جالی شناختی کارڈ کے جراکت دورانیہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار اکیس تک ہے جو جالی شناختی کارڈ ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں جس میں کچھ درست ہیں اور کچھ مشکوک ہیں اور تیرہ سو بہتر قومی شناختی کارز مکمل طور پر مشتبہ ثابت ہوئے ہیں مشکوک ثابت ہوئے ہیں ایک ہزار تین سو بہتر اور جو نادرہ ذراعہ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کو شناختی کارٹ جاری کرنے میں ملوث ملازمین اور افسران کی تعداد انتالیس ہے ملوث نادرہ ملازمین میں سے بیشتر تحقیقاتی اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہیں اور ان کے خلاف ایفر یہ نے الگ سے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں لیکن نادرہ یہ چاہتا ہے آپ جانتے ہیں نادرہ کے جو ہیڈ ہیں تارک ملک جن کو وزیراعظم امران خان دوبارہ لے کر آئے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوہزار گیارہ سے دوہزار اکیس پورے دس سالوں کا جو ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے کریک ڈون کیا جائے نہ صرف شناختی کارٹ جو جالی بنے بلکہ جو اس میں ملوث لوگ تو ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں اور کراچی کے چار افسران کو غیر کمنی طور پر شناختی کارٹ جاری کرنے میں یہ اسی ایک ماہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایف ایے کی طرف سے یہ وہ افسران تھے جو موبائل فونز گزشتہ کئی روز سے ان کے بند جا رہے تھے کراچی سرکودہ راولپنڈی میں مجموعی طور پر نادرہ کے دس افسران کو حراست میں لیا گیا جن کے خلاف کانونی کاروائیاں جاری ہیں اور نادرہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف ہم نہ صرف محکمانہ کاروائیاں کریں گے بلکہ ان کو عہدوں سے بھی ہٹائیں گے ان سے ہم پچھلی تنخواہیں بھی لیں گے اور ان کے اوپر جرمانے بھی آئید کریں گے تو یہ کاروائی ہوئی ہے غیر ملکی جو غیر ملکیوں کو شناختی کارٹ جاری کرنے والے نادرہ کے جو کرتود تھے اس پر متحدہ پوزیشن کا اجلاس ہوا ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ اجلاس کیا گیا ہے اور جو سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اور اس میں کچھ ان کو سجیشنز دی گئی تھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور جو امنڈمنٹس لے کر آنے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اس حوالے سے قانون سازی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قانون سازی کا بائیکارڈ کیا ہو ہے پوزیشن نے جو بل جاتا ہے اس وقت ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت کو کوئی ایک بل ایسا نہیں ہے سوائے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت کا بل تھا اس کے علاوہ کسی بل میں اس اپوزیشن نے کوئی کردار ادا نہیں کیا پوری قوم یہ جان لے کہ نہ تو ان کی طرف سے کوئی بل لایا گیا ہے حکومت عوامی مفادات کا اور نہ ہی انہوں نے کسی بل کو پاس ہونے دیا ہے یہ صرف تنخواہ حرام کی لے رہے ہیں تنخواہ صرف اس بل کو پھاڑ دینے کی لے رہے ہیں تنخواہ صرف وہاں پر احتجاج کرنے اور واک اوٹ کی لے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کوئی اچھا پوزیٹیو کوئی کردار نبھایا ہو کچھ بھی نہیں ہے آج ان کا اجلاسہ اور اس اجلاس میں یوسفر ازا گلانی شاہد خاکان عباسی آیاد صادق خاجہ ساد رفیق مریم اورنگ زیب اور باقی جو ورچول جو اجلاس ہے اس میں شیری رحمان شازی امری اور کامران مرتضی بھی شریک ہوئے ہیں سٹیرنگ کومیٹی کے ورچول اجلاس میں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی جانب سے اب پوزیشن کو لکھے گئے خط کا جواب اور اس کے متن کے نکات پر غور کیا گیا ہے کومیٹی ارکین کا کہنا ہے کہ حکومت چیرمن نیپ کی تقرری کے حوالے سے آئین کی خلاف ورزی چاہتی ہے شخصی بنادہ مر قانون سازی کے معاملے پر حکومت کا ساتھ ہم نہیں دیں گے تاہم حکومت سے قانون بہتر بنانے پر بات ہو سکتی ہے سٹیرنگ کومیٹی نے چیرمن سینٹ کا کومیٹی ارکان کی تبدیلی کا نوٹفیکیشن مسترد کر دیا حکومت نے جان بوجھ کر کومیٹی میں دو ایسے ارکان کو شامل کیا ہے جو الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں حکومت کی جانب سے ایمکیوم اور کاف لیگ کی نمائندگی ختم کی گئی ہے اب یہ چاہتے یہ تھے کہ جو سٹیرنگ کومیٹی تھی اور جو چیرمن سینٹ نے کومیٹی بنائی تھی اس کومیٹی میں جو دو ممبران تھے ایک ایمکیوم کا اور ایک پاکستان مسلم لیگ کاف کا ان دونوں کو کیوں ہٹایا گیا ہے اب یہ اپوزیشن ہے اور حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں کاف لیگ اور ایمکیوم اس کا مقدمہ اور اس کا جو ان کی طرف سے جو کیس ہے وہ پٹ اپ کیا ہے اپوزیشن نے کہ اس جو کومیٹی اسٹیرنگ کومیٹی کی اس میں سے ان دو جماعتوں کے نمائندوں کو کیوں باہر نکالا گیا ہے یہ کہنا ہے اس اپوزیشن کا اب اپوزیشن کو نہیں پتا اپوزیشن بے وقوف سمجھتی ہے یا تو قوم کو یا ان اتحادی جماعتوں کو اتحادی جماعتیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رہے نہیں ہیں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں وہ نہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی وہ عوام پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ انہی میسے ہیں اور وہ اپنے مفادات کو لے کر چل رہے ہیں اس وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ان کو بے وقوف بنا لیں گے لیکن وہ بے وقوف بننے والے نہیں ہیں آج اجلاس ہوا ہے اور یہ ان کی زیر صدارت تھا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی زیر صدارت آج کے اجلاس ہوا ہے اور آج کے اجلاس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں ایک تو ان کا جو گلہ شکوہ ہے وہ تو ہے ہی ہے اور اس میں کہ حکومت ہمیں مو نہیں لگاتی ہمارے وزراء ہیں انہوں وزراء کو کوئی اختیارات نہیں دیے جاتے سپیکر اسمبلی سے سوائے جب کوئی بل پاس کرنا ہو یا پیش کرنا ہو اس کے علاوہ کبھی کوئی مشورہ نہیں لیا گیا سپیکر کو جو اس کا کردار ہے اب آپ کو میں نے بتایا تھا سپیکر تو پورا ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے سپیکر نے تو وہ بل پاس کروائے ہیں جس میں اگر سپیکر کی گستاخی ہوگی تو چھے ماہ جیل میں جانا پڑے گا تو وہ سپیکر کا تو اپنے ایک مائنڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو کیونکہ وہ مشرف دور میں وزیر اعلیٰ رہے تو جہاں ملک کا اس وقت کا جو صدر تھا وہ ڈکٹیٹر تھا وہیں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے پرویز الائی وہ بھی ڈکٹیٹر تھے اور یہ کیونکہ اسی پنیری سے آئے ہیں تو ان کا اپنا ایک پوائنٹر ویو ہے اور وہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے نہیں بہرحال جو حکومتی ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پرویز الائی کو پورا اختیار دیا جاتا ہے آج کے جلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت سے خوش نہیں ہیں اور حکومت اور مہنگائی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اگلے فیصلوں کا اختیار دیا گیا پرویز الائی کو پرویز الائی کو جب اختیار دیا گیا تو حکومت پاکستان پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت جہاں ایم کیوم کے بارے میں کہہ چکی ہے کہ ای وی ایم کا قانون اور جو چیرمن نیب کے والے سے سارے قوانین تو فروغ نصیم صاحب لے کر آئے ہیں فروغ نصیم صاحب کوئی پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے فروغ نصیم صاحب تو ایم کیوم کا حصہ ہیں ایم کیوم پھر کیسے اتراز کر سکتی ہے اب ایم کیوم کے پاس تو اتراز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کافلی کے پاس پہنچ گئے جو حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریکن صاحب اس کے سینئر رہنما ان کے پاس پہنچے اس میں پرویز خٹک بھی تھا اس میں گورنر پنجاب بھی تھے وزیر حالہ پنجاب بھی تھے سارے لوگوں نے جو ملاقات کی سپیکر سے اور سپیکر کیا ہے وہ تو پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں ان کو صرف یہ تھا کہ تنخواہ رکنی نہیں چاہیے ہر مہینے جب ہمیں جتنی تنخواہ ملتی ہے اس ٹائم پر مل جانا چاہیے ہم پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں کیونکہ پہلے مولانا فضل و رحمان جیسے بے روزگاروں کی وہ حالت دیکھ چکے ہیں اب وہ بے روزگار نہیں رہنا چاہتے لیکن وہ ہر اس موقع پر جب حکومت کو ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ بلیک مل کرنے آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو یہی موقع ہے کہ کچھ نہ کچھ نکال لیا جائے عمران خان تو بسکٹ نہیں دیتا ان کو اور کون سے فنٹس دے گا یا ان کو کیسے کرپشن کرنے دے گا تو یہ ایسے موقع دھونڈ رہے ہوتے ہیں الٹی میلڈی انہوں نے کہیں نہیں جانا ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے ساتھ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی اور سمندر پر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بھی کاف لیگ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اہم قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیں گے حکومت کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے جو کاف لیگ کی طرف سے اور کاف لیگ نے کہا ہے کہ ہم راضی ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس علان کے بعد وزیراعظم عمران خان اگلے منگل یا بدھ کو جو کمنگ ٹیوزڈے ویڈنس دے ہے اس کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ وہ اجلاس ہے جو رو جو ڈیلے کر دیا گیا تھا اور اس پر مریم نواز نے کہا تھا کہ جہاد کیوں ڈیلے کیا ہے وہ جہاد کا وقت تبارہ آیا چاہتا ہے اور اگلہ ہفتہ بہت اہم ہے ایم کیوم ایم کیوم پہلے راضی تھی کاف لی کوب راضی کر لیا ہے اب پوزیشن نے جو تماشا لگایا تھا اور وہ کھیلنا چاہتے تھے اتحادی جماعتوں کے کندھوں پر رکھ کے بلاخر ان کو نکامی ہوئی ہے اور اتحادی جماعتوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کی رضا مندی ظاہر کی ہے دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات